حدثن عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان عبداللہ بن ابی بکر ان ابیہ ان امرت بنت عبد الرحمن انہا اخبرتو انہا سمعت آئشت رضی اللہ عنہ زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یہودیتن یبکی علیہ اہلوہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے جس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے مرنے کے بعد فقال تو آپ نے فرمایا انہم لیبکونا علیہ کہ اس کے رشتدار اس پر رو رہے ہیں وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا اور وہ اپنی قبر میں عذاب دی جا رہی ہے اب اس حدیث سے بھی عذاب قبر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ ان کو حقیقت نہیں معلوم کہ اس کو تو سزا ہو رہی ہے اور یہ الگ عذاب میں ہیں تو کفر پر رہنے کا دونوں کو ہی نقصان ہو رہا ہے کیوں؟ اگر مسلمان ہوتے تو نقصان نہ ہوتا کیسے نہ ہوتا اگر یہ روتے بھی تو ان کا رونا ان کے لیے باعث رحمت تھا یعنی چیخنا پکارنا تو منع ہے لیکن میت کے مرنے پر اگر انسان غم زدہ ہوتا ہے تو آپ کو وہ حدیث یاد کر لینی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے اور مومن کے سوائے یہ چیز کسی کو نصیب نہیں کہ جب اس کو کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر غم زدہ ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلم کر دیتے ہیں اب اگر کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اور پیچھے کوئی رو رہا ہے تو رونے والے کا غم اس کے لیے کیا ہے؟ رونے والے کے لیے باعث حجر ہے اگر وہ حدود کے اندر رہ کے رو رہا ہے اور دوسری طرف میت جو ہے وہ اگر ایمان کی حالت میں فوت ہوئی تو اس کو وہاں عذاب نہیں ہوگا اس کے برقے جب ایک کافر فوت ہوتا ہے تو کافر اگر قبر میں ہے تو اس کو عذاب ہے اور اگر پیچھے رشتہ دار رو رہے ہیں تو ان کا رونا ان کے لیے باعث رحمت نہیں بلکہ وہ ایک صدمہ ایک عذاب ہی ہے ایک مسیبت ہے کیونکہ مسیبت پر مومن کو تو عجر ملتا ہے لیکن کافر کو کچھ بھی نہیں ملتا حدثنا اسماعیل ابن خلیل حدثنا علی ابن مصحر حدثنا ابو اسحاق کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسیبت پہنچی یعنی فوت ہونے لگے یا زخمی حالت میں تھے حی یہاں نیا لفظ آیا جس کا معنی ہے قبیلے والے یعنی آل اولاد مراد ہیں بابو نیاحہ نوحہ سے ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نوحہ کی ناپسندیدگی کا بیان علی المیت میت پر وَقَالَ عُمَر رضی اللہ عنہ دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعُنْ أَوْ لَقْلَقَتُنْ وَنَّقْعُ أَتْتُرَابُ عَلَى الرَّأْسِ وَاللَّقْلَقَتُ أَسَّوْتُ ہوا یہ کہ خالد بن ولید کی جب وفات ہوئی تو عورتیں رونے لگیں تو لوگوں نے آکھ عزت عمر کو شکایت کی تو آپ نے کیا فرمایا دَعْهُنَّ چھوڑو ان کو یب کینا روتی رہیں رونے دو اللہ ابی سلیمان یہ ابو سلیمان خالد بن ولید کی کنیت ہے کہ خالد بن ولید پر رونا چاہتی ہیں تو رو لے مَا لَمْ يَكُنْ جَبْتَكْ كِنَهُ کیا نَهُ نَقْعُنْ نَقْعُنْ کہتے غُبَار کو اَوْلَقْلَقَتُنْ یا آواز یعنی چیخ پکار اگر نہیں کر رہی یا شور ہنگامہ برپا نہیں کیے ہوئے یا کوئی اُدھم نہیں مچایا ہوا کہ غرد و غبار روڑ رہی ہے تو ایسی صورت میں ان کو رونے کی اجازت ہے اور دوسرا غبار کی بات اس لیے کی گئی کہ لوگوں کے ہاں ایک رسم یہ ہوتی تھی کہ موہ پہ مٹی پھینکتے تھے اپنے جب کوئی مر جاتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ موہ پہ مٹی نہیں پھینک رہی یا کوئی ایسا کام نہیں کر رہی کہ جس میں ناماکول حرکتیں ہوں تو ایسی صورت میں رونا خالی رونا اس کی ممانت نہیں جتنا کوئی چاہے رولے حدثنا ابو نوائم قال حدثنا سید بن عبید ان علی بن ربی آتا ان المغیر آتا رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبن علی لیسک کذبن علی احد کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا ایسا نہیں جو کسی اور پہ جھوٹ بولنا یعنی زیادہ شدید ہے یعنی کسی اور کے بارے میں اگر کوئی جھوٹ بانتا ہے تو وہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی بات باننے کا جرم ہے جو مجھ پر جانبوچ کا جھوٹی بات منسوب کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اور یہ بات کہنے کے بعد وہ صحابی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ینح علیہ یعذب بما نیح علیہ کہ آپ کیا فرماتے تھے کہ جس پر نوحہ کیا جائے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے نوحہ کرنے والوں کے نوحے کی وجہ سے اور پھر وہی بات یاد رکھے کہ اگر اس نے ان کو کوئی وسیعت کی ہو یا تلقین کی ہو یا یہ بات وہ خود بھی اپنی زندگی میں کرتا رہا ہو یعنی اس میں اس کی کسی طرح کی پسندیدگی شامل ہو حدیثنا عبدان قال اخبرنی ابي ان شعبتا ان قتادا ان سعید بن المسیب ان ابن امر ان ابيه رضی اللہ عنهما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت يعذب في قبره بما نیح علیه تابعه عبدالعلى حدیثنا یزید بن زریه قال حدیثنا سعید حدیثنا قتادا وقال آدم ان شعبه المیت يعذب ببکائه الحی علیه حدیثنا علی ابن عبداللہ حدیثنا سفیان حدیثنا ابن المنقدر قال سمعت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال جی ابي ابي یوم احد کہ لایا گیا میرا باپ احد کے دن قد مثل بھی جن کا مسلح کیا جا چکا تھا مسلح کیا ہوتا ہے ناک کان زبان وغیرہ کار دینا حتیٰ ودع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے باپ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا رکھا گیا وَقَدْ سُجِّئَ سَوْبًا تو ان کو کپڑے میں لپیٹ دیا گیا تھا فَذَحَبْتُ اُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَأَنْهُ تو میں گیا کہ میں ان سے کپڑا ہٹاؤں ان کے موں سے فَنَهَانِ قَوْمِ تو میری قوم نے مجھے روکا کہ مت ہٹاؤں کیوں روک رہے تھے کیونکہ ان کے ناک جو کٹا ہوا تھا فَذَحَبْتُ أَكْشِفَأَنْهُ فَنَهَانِ قَوْمِ میں پھر ان سے کپڑا ہٹانے لگا تو میری قوم نے مجھے روکا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَرُفِعَ تو لاش اٹھا لی گئی فَسَمِعَ سَوْتَ سَائِحَتٍ آپ نے ایک چیخنے والی عورت یعنی بیان کرنے والی عورت کی آواز سنی فَلِمَ تَبْقِ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے اولا تب کی یا فرمایا کہ نہ رو فَمَازَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ یہ فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایا کیے رہے جب تک کہ اس کا جنازہ اٹھانا لیا گیا یعنی وہ تو شہید ہیں اور شہید کی وفات پر تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کا رونا نہیں چاہیے اصل چیز اس سے روکا گیا یہاں پر وہ رونا نہیں تھا آنسوں کا رونا نوحہ تھا کیونکہ کیا سنا گیا تھا سائحہ یعنی آواز کے ساتھ بھی رونا منع ہے ہائے اور اس طرح کی چیخ پکار خواہ انسان مو سے کوئی لفظ نہ بول رہا اور بول بول کے رونا بھی منع ہے یعنی رونا خاموشی کے ساتھ ہونا چاہیے بابن لئیس منا من شق الجیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو گربان شک کرے پھاڑے یعنی اس نے ہمارا نہیں کافروں کا طریقہ اختیار کیا حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان حدثنا زبایدن الیامی ان ابراہیم ان مسروق ان عبداللہ رضی اللہ عن قال خال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جس نے کیا کیا لطم الخدود تھپڑ مارے اپنے گالوں پہ مو پیٹا وشق الجیوب اور گریبان جیب کہتے ہیں نا گریبان گریبان پھاڑا ودعا اور پکارا بدعو الجاہلیت جاہلیت کی پکار یعنی جاہلیت کے سے بین بول کر رویا یعنی اس کا ہم سے تعلق نہیں یعنی وہ امت مسلمہ کے طریقے پر نہیں ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاورزی کر رہا ہے باب رسائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن خولہ کے بارے میں افسوس کرنا یہاں پر رسائہ کا لفظہ ہے رسائہ مرسیہ سے ہے کسی کی موت پر افسوس کا اظہار یہ نظم میں بھی ہوتا ہے اور نصر میں بھی ہوتا ہے مرسیہ کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں کہ شیر ہی کہے جائیں رسائہ کا اصل مطلب کیا ہے افسوس کرنا غم کا اظہار کرنا اس سے یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خولہ کی وفات پر کوئی شیروں کا مرسیہ پڑھا یہ نہیں اس کا معنی حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان ابن شہاب ان آمر بن سعد ابن ابی وقاس ان ابیہی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی اعادت کر رہتے میری عام حجت الوداع حجت الوداع کے سال من وجعن درد کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اشتدہ بھی جو مجھ پہ شدید ہو گئی فَقُلْتُ تو میں نے کہا اِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ کہ مجھے بہت تکلیف پہنچ چکی ہے وَأَنَزُوا مَالٍ اور میں صاحبِ حسیت انسان ہوں میں مالدار انسان ہوں وَلَا يَرِسُنِي إِلَّا عِبْنَةٌ اور نہیں وارث میری مگر ایک بیٹی اب یہاں نا ترجمے میں اچانک میری کل نظر پڑ گئی اور اس میں لکھا ہوا تھا میری ماں سخت بیمار ہو گئی حالانکہ اس میں ماں کے کوئی بات ہی نہیں ہے معلوم نہیں یہ کہاں صرف جملہ آ گیا ہے اس لیے میں اس پہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر لوگ صرف ترجمے پڑھنے والے ہوں تو بات معلوم نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہوں اور خصوصاً پاکستانی ترجمے اور پاکستانی پرنٹنگ اس میں تو امانت کا کوئی میار ہے ہی کوئی نہیں میں نے اس لیے یہ دوبارہ بات ریالائز آپ کو کرائی کہ کہیں آپ کچھ اور ہی بات نہ بنا دیں ترجمہ پڑھ کے یہاں پر سمپلی بات یہ ہے کہ سعید بن نبی وقاس جو ہیں حجت الودا کے سال بیمار ہو گئے اور بڑے شدید بیمار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اعادت کرنے کو آیا کرتے تھے کیونکہ قریبی صحابہ میں سے تھے آپ کے دوستوں میں سے تھے تو کہنے لگے کہ اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے یعنی میری وارث کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر سکتا ہوں قال اللہ آپ نے فرمایا نہیں میں نے پوچھا کہ آدھا فقال اللہ آپ نے فرمایا نہیں ثم قال السلس پھر فرمایا کہ تیسرا حصہ اور تیسرا بھی بہت زیادہ یا بہت بڑا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تہائی یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے کسی کے پاس نو روپے تھے تو پہلی دفعہ از نے پوچھا کہ کیا میں اپنے چھ روپے اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا نہیں تو دوسرے مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ کیا آدھا اور وہ ساڑھے چار مسئلہ تو آپ نے فرمایا نہیں پھر اس نے پوچھا اگر تین روپے دے دوں جو ون تھرڈ ہے تو آپ نے فرمایا کہ تیسرا اور تیسرا بھی بہت زیادہ ہے یعنی کسی شخص کے اگر وارثوں میں صرف ایک بیٹی ہے تو اسے یہ سوچ کے کہ چلو صرف ایک بیٹی ہی تو ہے باقی سارا میں وسیعت لکھ جاتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے یا غریبوں فقیروں کو دے دیا جائے تو ایسا کرنے سے آپ نے منع کیا کیوں؟ آگے اس کی وجہ آتی ہے اگر تم چھوڑ جاؤ اپنے وارثوں کو غنی یعنی امیر خیرن بہتر ہے اچھا ہے منعن اس سے کہ تظرہم تم چھوڑ دو ان کو آلتن فقیر یتکففون الناس کف کہتے ہتھیلی کو لوگوں کے آگے ہتھیلی یعنی ہاتھ پھیلاتے پھرے یعنی لوگوں کے محتاج ہو کے رہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جاؤ اس سے آپ کیا اندازہ لگا دیں اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو میرے خیال ہے آپ تو کہ نہیں بہتر ہے کہ تم سارے ہی دے جاؤ زیادہ ثواب ملے گا تم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بیٹی کو محروم نہیں کیا ہمارے عام امن کیا ہوتا ہے اچھا بیٹے تو ہیں نہیں اولاد تو ہیں نہیں لہذا اگر صرف بیٹی ہے تو کیا کرنا بیٹی کو دے کے اس میں پھر اب یہ ہے کہ کیا کوئی بھی صورت نہیں کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے یہاں پر وسیعت کی بات ہے دراصل وہ فوت ہونے کے قریب تھے یا اپنے آپ کو قریب سمجھ رہے تھے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے مال کا کیا بنے گا بہتر ہے کہ میں وسیعت کر جاؤں کہ آدھا مال یا دو تہائی مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے تو آپ نے ان کو اس سے روکا فرمایا کہ اگر بیٹی بھی ہے تو بیٹی کو مال دے دو زیادہ بہتر ہے کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا اور اپنی ضروریات دوسروں سے جا کے مانگیں تو بہتر ہے کہ اس کے والدین اس کے لئے بندوبست کریں لیکن اگر ایک انسان سمجھتا کہ بیٹی اپنے گھر میں مال دار ہے ضرورت مند نہیں ہے تو اس صورت میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے مال کے ساتھ انسان جو چاہے کر سکتا ہے اس کی اس کو اجازت ہے لیکن یہ وسیعت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد بیٹی ہے چکے لہذا بیٹی کو نہ دیا جائے اور فلان فلان کو دے دیا جائے نہیں ایسا نہیں کرنا شاید ایک اور بات یہاں یہ پتا چلتی ہے کہ اسلام نے مالدار ہونے سے منع نہیں کیا ورنہ تو یہی کہا جاتا کہ جی یہ تو تم بہت بڑا اپنے لئے پیچھے ایک بوجھ چھوڑ کے جاؤ گے بہتر ہے کہ تم اس کو آگئی بھیج دو نہیں مالدار ہونا حلال طریقے سے ہونا جائز حدود کے اندر ہونا اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کرنا یہ سب انسان کے لئے نعمت اور فضل کی علامت ہے پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِكَ نَفَقَتًا اور تم نہیں خرچ کروگے کوئی خرچ کرنے کی چیز تب تک ہی بہا وجہ اللہ کہ اس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو اللہ اُجِرْتَ بِحا مگر تم اس پر عجر دیے جاؤگے حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي اِمْرَأَتِكَ یہ دو دفعہ غلط نہیں لکھا گیا یہ درست ہے فِي فِي اِمْرَأَتِكَ یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو فِي کا مطلب ہے موں موت اور فِي مَنْ یعنی وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس لقمے کے کھلانے پر بھی تمہارے لئے عجر لکھا جاتا ہے یہاں کس غلط فہمی کو دور کرنا مقصود تھا کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اپنے گھر والوں کو دینے کا کوئی ثواب نہیں لہٰذا اپنی بیوی کو دینے کی بجائے بہتر ہے کہ محلے کی ایک غریب عورت کو دے دیا جائے ہاں ٹھیک ہے غریب عورت کو بھی دیں لیکن اپنی بیوی کو دیں تو وہ بھی ثواب سمجھ کر ہی دیں اس پر احسان جتا کر نہیں یا اسے تنگ کر کے عذیت جتا کے نہیں اور یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جن کی کفالت ہمارے ذمہ ہیں ان پر کوئی احسان جتانا نہیں چاہیے ورنہ احسان جتانے سے ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ اُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھی چلے جائیں گے اور میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا قَالَ إِنَّكَ لَن تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا اب نے فرمایا کہ تم ہرگز انہ پیچھے چھوڑے جاؤں گے کہ تم نیک عمل کرو یعنی مراد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تم نہیں مرتے یعنی پیچھے نہیں رہتے نیک عمل کرنے سے یعنی ابھی تمہیں اور اللہ تعالیٰ چانس دے گا جس میں تم اچھے اچھے کام کرو گے اِلَّا ازْدَتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً کہ جو بھی نیک عمل کرو گے تم اے ساد اللہ تمہارے درجے اور بلندی میں اور اضافہ کرے گا ثُمَّ لَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَ فِي أَبِكَ أَقْوَامٌ پھر ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ابھی اور زندگی دیے جاؤ تُخَلَّف پیچھے چھوڑے جاؤ یعنی ابھی نہیں مرو کہ تم ایسے ایسے کام کرو کہ جس سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے وَيُدَرَّ بِكَ آخرون اور کچھ لوگوں کو نقصان پہنچے حضرت سعید نے بہت لمبی عمر پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اور ان سے اللہ تعالی نے بہت بلند کام لیے آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ انہوں نے ایران فتح کیا تھا عراق فتح کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے تم زندہ رہو کچھ لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے کس کو فائدہ پہنچا مسلمانوں کو کہ بہت مال غنیمت آیا اور کچھ لوگوں کو نقصان بھی پہنچے کس کو نقصان پہنچا کافروں کو نقصان پہنچا مراد اس سے یہ ہے کہ آپ دراصل انڈاریکٹلی ایک پیشنگوئی کر رہے تھے لیکن بہت واضح الفاظ میں نہیں مراد یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو اس وقت بھی پسندیدہ یہی تھا کہ وہ لوگ مدینہ میں ہی ٹھائرے ہیں مکہ میں نہ آئے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لئے آتے ہیں لیکن صرف چار دن مکہ کے اندر رہتے ہیں only four days اور باقی کہاں چلے جاتے ہیں منا اور عرفات وغیرہ اور صحابہ کرام میں سے بھی اگر کبھی کوئی کسی کام سے آتا تو فوراں لوٹنے کی کوشش کرتا کہ کہیں ہماری ہجرت میں خلل نہ آجائے پھر فرمایا کہ لیکن البائس سعد بن خولہ اور اصل مصیبت زدہ تو سعد بن خولہ ہے بچارہ یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماتا بمکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرنے پر افسوس کرنے لگے یرسی لہو یعنی مرسیہ کہنے لگے اور اشیر پڑھنے لگے مراد ہے افسوس کرنے لگے کیونکہ وہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اشار میں اپنے غم کا اظہار کرتی ہیں جس سے یہ جواز تو نکلتا ہے کہ مرسیہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن مرسیہ کے ذریعے اظہار افسوس تو جائز ہے لیکن وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو رولانا اور چیخ پکار کرنا اور ایک سین کریٹ کر دینا اور گریبان پھارنا اور موہ پہ مٹی پھینکنا اور حال دھائی کر دینا یہ اسلامی اخلاق اور حدود سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کی اجازت نہیں دی گئی باب سر مڈا دینا مصیبت کے وقت جیسے ہندووں میں ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے کہا ابو موسیٰ بیمار ہو گئے ابو موسیٰ عشری مراد ہے ان کو غشہ آ گیا بے ہوش ہو گئے ورأسوہ اور ان کا سر فی حجر امرائت من اہلی ان کے گھر والوں میں سے کسی عورت کے گود میں تھا فَلَمْ يَسْتَتِعَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا اور وہ ابو موسیٰ جو تھے وہ کسی بات کا جواب نہ دے سکے یعنی بے ہوشی زیادہ ہو گئی فَلَمَّا عَفَاقَہَ لیکن تھوڑی دیر میں جب عفاقہ ہوا قَالَا أَنَا بَرِئُنْ مِمَّنْ بَرِئَ مِّنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بری ہوں اس شخص سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی کیونکہ اس عورت تھی چیخ ماری تھی تو جس عورت نے ان کے بے ہوش ہونے پہ یہ سمجھ کے چیخ ماری کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کو شاید بے ہوشی میں کچھ تھوڑا ہوش آگیا ہوگا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اس چیخ سے بری و ذمہ ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری و ذمہ تھے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے فرمایا اور اس سے آپ دیکھیں کہ این حالت نظامیں بھی احادیث بیان ہو رہی ہیں اور یہ کون کر سکتا ہے دیکھیں ہوش میں نہیں ہے بے ہوش ہو رہے ہیں ختم ہونے کے قریب ہیں کہ تھوڑا افاقہ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے غلط کام کیا ہے وہیں عمر بالمعروف شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث سناتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری امن السالقتی والحالقتی والشاقتی آپ بری زمہ ہیں اس سے جو چلائے چلانے والی سے سالقہ حالقہ جو سر مڑوا دے یعنی وہ عورت جو اپنے سر کے بال یعنی ٹینڈ کروا دے وہ شاقہ اور گریبان شک کر دے ایسی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیزار ہیں رونا جائز ہے گریبان پھارنا جائز نہیں سر پہ اور موہ پہ مٹی پھینکنا جائز نہیں چیخ پکار کرنا جائز نہیں اور دوسروں کو رولانا جائز نہیں جس طرح ہمارے ہاں بین کر کے گلے لگ کے ہاں فلان تو دوسرے بھی رونے لگتے ہیں یاد نہیں کروا کے رولانا چاہیے اور یہاں چوتھی بات کیا پتہ چلی کہ عورت کو سر نہیں منوانا چاہیے غم کی وجہ سے خوشی کی وجہ سے بھی نہیں منوانا چاہیے کیونکہ عورت کے لیے بال جو اس کی زینت ہے اور وہ حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہوگی کہ مہد سے لہت تک علم حاصل کرو صحابہ کرام نے اس سنت کو پورا کیا کہ ابتدا سے لے کے آخری سانسوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں باب ليس منا من ضرب القدود حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سوفیان ان الاعرش ان ابداللہ ابن مرہ ان نصروق ان ابداللہ يدد اللہ عنه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس منا من ضرب القدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاهلی باب ما ينهر من الويل ودعو الجاهلی عند المصیبت مصیبت كبا ویل یعنی وابیلہ کرنا خلا کر پکارنا اور جاندینیت کسی باتیں کرنا یعنی کفر کی باتیں کرنا جاندینیت دور کفر کیلئی کہتے ہیں اس کے بعد اسلام آئے تو کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ کسی کے بدنے کے اوپر ایسے کلمات بولے جیسے کفر لازم آتا بعض لوگ بہت بے جردی کے ساتھ ایسی باتیں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا یہی نظر آیا تھا نوز اللہ کسی کی جان دے دی اور ہم نے کیا بگاڑا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا اور نوز اللہ بہت ہی خزور قسم کی باتیں تو خواب ہم کتنا بھی ہو صرف کچھ ہی نواری ہے ہی نہیں اس رب ہی ہے جب ہم نے ایمان لاکر یہ بات مان لی تو ہمیں شکوت اس بات تھا اور ہم یہ کہنے کے روادار کہاں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ نوز اللہ زعافی کی اس رب ہی بات نہیں بولی چاہیے حدثنا عمر بن حفظ حدثنا عبی حدثنا آغش عن عبداللہ ابن مرہ عن مسروب عن عبداللہ رضی اللہ عنو قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیسے من نام اندرد قدودہ خد گاہو کو کہتے ہیں جس نے گاہو پیٹے وشق الجیوبہ ودعا بدعا الجاہلیت کیاہو پیٹے